کشمیر میں ہم ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کی باتیں کافی ہم نے سنی اور کہا بھی جا رہا ہے کس فیز میں کس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے کیونکہ ہمارے کشمیر والے لوگوں سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن کیونکہ آپ وہاں کی ہیں وہاں سے ہے تو آپ کو زیادہ بہتر بتاؤ گا کس سٹیج پہ پہنچا ہے ڈیولپمنٹ باقی انویسمنٹ لوگوں کے پاس سٹیج پہنچا ہوا ہے مطلب ہمیں گھر ہونا چاہیے اس بات سے نہ کوئی ایریل بارٹمنٹ کرنے کی ضرورت پڑی جیسے اسرائیل کر رہا ہے گازہ میں چھیک ہے نا نہ کوئی ایسی کوئی بھی اتنی ڈیویسٹیٹنگ ایکٹیویٹی کوئی کرنی پڑی مگر پھر بھی آپ سوچئے کیا گورنمنٹ ہوگی وہ جس نے کس طرح سے لوگوں کا دل جیتا ہوگا کہ ایسی کوئی بھی خونکار یا ایسی کوئی بھی چیز مطلب سیکیورٹی کے نام پہ کبھی انڈین گورنمنٹ کو کشمیر میں کرنی نہیں پڑی اور ڈسپائٹ دی فیکٹ یہاں اتنے ٹیوریس تھے اتنے انفیلٹریشن تھے وہ انفیلٹریٹ ہونکے آتے تھے ہمارے گاؤں میں ہمارے لوگوں کی بیش میں بستے تھے خود کو کہتے تھے بڑے آئے خود کو کہتے تھے کہ ہم کشمیری ہیں ہم کشمیر کے آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں ہم سب کو پتا وہ کہاں سے آئے تھے اور کیوں لڑ رہے تھے اور آپ میں ایک چھوٹا ایسامپل دیتی ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کشمیریز نہیں تھے جو یہ سب کر رہے تھے اب آپ دیکھئے کشمیری جو ہے لوگل کشمیری کو پتا ہے کہ پنڈت جو سرنیم ہے پنڈت سرنیم مسلمز کا بھی ہوتا ہے کشمیر میں کیونکہ بہت سارے جو مسلمز ہیں ان کے فور فادر کشمیری پنڈت سوا کرتے تھے تو وہ سرنیم انہوں نے کیا رہی کیا یہ کشمیری کو پتا ہے کہ پنڈت سرنیم مسلم کا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو انفیلٹریٹ کر کے باہر سے آکے خود کو کشمیری بولتا ہے اس کو تو یہ چیز نہیں پتا ہوگی اس کو لگے گا پنڈت یعنی ہندو ہے تو آپ ایو پنڈت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا پولیس والے تھے وہ تو وہ جامعہ مسجد کے باہر وہ پہرہ دے رہے تھے شرینگر میں اور ان کو کس طرح سے لنچ کر کے بے رہمی سے مارا گیا آپ نے پڑھا ہوگا ایو پنڈت کی بارے میں تو کیوں مارا گیا اندر کشمیری سارے وہاں پر عبادت کر رہے ہیں ان میں سے کوئی باہر آتا ہے ان کو اس کو مار دیتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ شاید ہندو ہوگا اب کوئی کشمیری تو کشمیری کو نہیں مارے گا تو یہ ان میں سے جب کشمیری اندر نمازیں پڑھ رہے تھے عبادت کر رہے تھے یہ آتے ہیں باہر اس کو مار دیتے ہیں ایک ایک ایسیمپل سیٹ کرنے کے لیے کہ کشمیری جو ہے ہندو کو ٹولیٹ نہیں کرتا اور لوگ در جائے ہاں ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کشمیری ہندوز کو ٹولیٹ نہیں کرتے نون مسلمز کو ٹولیٹ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہم کو دھوکا دیا ہے کیونکہ یہ کشمیر کے آزادی کے خلاف ہیں تو ہم ہندو کو کتلے عام کریں گے تو ایوپلن کو ہندو سمجھ کے مار دیا سمجھ ہے بلکل سے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے جو دہشت گردانہ ہت کرتے تھیں یہ ساری انفلٹریشنز کی وجہ سے ہوئی تھی اور میں آپ کو بتا دوں اسی کی درشک میں نبے کے درشک میں بورڈرز اتنے پورس تھے جس طرح کی آج جو پہرے داری ہیں وہ تب نہیں ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ وہاں سے انفلٹریٹ ہو کر آئے ہیں میں تو کہتی ہوں گرلانی صاحب کا بھی کچھ پتا نہیں کہ وہ ایکشلی ہے کہاں سے نائنٹین تھٹی ایٹ میں وہ لاہور سے پڑھ کے آئے اس سے پہلے وہ کب پیدا ہو گئے کونسی پیدا ہو گئے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بہت سارے لوگ وہاں سے آ کر خود کو کشمیری بول کر ہماری سوسائٹیز میں سیٹل ہو کر جو ہے وہاں سے ٹیرررزم کو پھیلا کر ہندووں کو ہم سے الگ کر کے ایسی ایسی حرکتیں کی ہے تو یہ چیز ہے کہ ہاں یہ چیز ہے کہ ان کو مار کے بھگا ان کو سائلنس کرنے میں ان کو مار تو ہماری گورنمنٹ اتنی سمجھدار ہے ان کو پتا ہے کہ جو یہ انفیلٹریٹرز ہیں جنہوں نے ہماری سوسائٹی کو گندہ کیا ہے ان کی وجہ سے ہم ایریل بومبارڈمنٹ سے اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے لوگوں کو نہیں مار سکتے بے شکت تو اس وجہ سے تو ہاں جو انہوں نے کمپیشنٹ ٹیٹکس یوز کی جہاں پہ آئین فیس دکھانی ہے وہاں آئین فیس دکھایا جہاں پہ پیار دکھانا ہے وہاں پیار دکھایا کمپیشن دکھایا اور اس طرح کر کر کے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کیا اور آج آپ دیکھیں کشویر میں ہر جگہ تیرنگا دیکھے گا بلکل بلکہ ایک دو دن پہلے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے اور وہ کئی نیلم ویلی کی طرف گئے ہوئے تھے تو وہ مجھے ویڈیو دکھا رہے کہتا ہے آپ کو ترنگا دکھانا ہے میں کہاں دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا تو بلکل وہاں پہ کیونکہ بارڈر بڑا کلوز ہے مطلب دونوں سائٹ کے جو وہ آبادی ہے پاپولیشن جو رہتی ہے تو اس کے بیچ میں میں نے خیال ایک دریائی بہہ رہا ہے تو بڑا جب اس نے کلوز کیا اگر ایسا کوئی آپ کو ان فیوچر لگتا ہے کہ مطلب دوبارہ سے ہو سکتا ہے کہ ہاں کشمیر کے لوگ یا پھر وہاں سے کاروبار کوئی چیز اس طریقے سے ان آکراسنگ پوائنٹ سے ذریعہ ہو possible ایسا کوئی آبی کوئی خاص چانسز نہیں ہیں ہونا چاہیے اگر ایسے ہوتا ہے تو ہونا چاہیے بٹ دیکھئے سیکیورٹی سیچویشن ایک بہت بڑی سیچویشن ہے مال سے زیادہ جان قیمتی ہوتی ہے ظاہر بات تو لیکن اگر ہوتا ہے اگر وہاں سے اگر پاکستان سے ہمیں ایک پکتا دوستی یاری کا سبب ملتا ہے ایک اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان اب جو ہے انڈیا سے دوستی کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے جنوینلی آگے بڑھنا چاہتا ہے جو ڈوسیئرز ہم نے دیئے ہیں جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا اگر ان لوگوں کو آپ نے ہمارے حوالے کر دیا ہوتا جب ہم نے بولا تھا تو شاید آج یہ جو ارنون گرنمن کا سلسلہ چل رہا ہے وہ آج نہیں چلتا پاکستان لیکن آپ لوگوں نے ایسے کیا نہیں تو دوستی آپ کو پروف کرنی پڑے گی اگر آپ نے ان کو ہمارے حوالے کیا ہوتا آپ نے اپنی دوستی پروف کر دی پھر ہم ایک اچھا خاصا جو ہے ایک بزنس ریلیشن پاکستان اور انڈیا کے بیچ شروع ہو جاتے ہیں کم سے کم جو کشمیر کی جو پہلے جو ریاست کہتے تھے ریاستیں جمہو کشمیر جس میں آپ کا مزافرہ بات بھی آتا ہے کم سے کم ان لوگوں کے بیچ اور جمہو کشمیر کے بیچ جو ہے ٹریڈ کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک example دیتی ہوں کشمیر میں بزنس اتنا کیوں ہٹ ہوا کشمیر economically باقی سٹیٹ سے پیچھے کیوں ہے اس کا میں آپ کو بہت بڑا example دیتی ہوں کشمیر جیوگرپکلی جیسے located ہے اتنا اوپر ہے کہ وہاں سے باقی انڈیا میں ساوان بیچنا وہ مطلب ایک طرح سے وہ feasible نہیں ہوتا اب دیکھئے بمبئی میں بمبئی میں ایران اور سپین سے زافران آ جاتا ہے بمبئی میں ہاں جو ہے واشنگٹن سے لے کے ایران سے لے کے ہر جگہ سے apples آ جاتے ہیں تو پھر کشمیر سے ممبئی پہنچانے تک مال جو ہے وہ زیادہ expensive ہو جاتا ہے جبکہ ایران اور دبائی سے وہ ship میں جب آتا ہے تو وہ سستہ ہو جاتا ہے تو ایسے ہو کر جو ہے کشمیری جو production جو produce ہے چاہے ہمارے کپڑا ہو ہمارے apples ہو ہمارے زافران ہو کچھ بھی ہو وہ جب مزفر آباد کی طرف جاتا تھا تو لوگ وہاں پر خریدتے تھے ان فاکٹ لوگ وہاں سے آتے تھے شاپنگ کرنے کے لئے شریناگر ایک شاپنگ ہب تھا ایک زمانے میں جیسے جیسے میرٹ میں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے اتر پردیش میں وہ فیاملی کیا بولے گی چلو دلی چلتے ہیں شادی ہی شاپنگ کر کے آتے ہیں تو دلی ایک ہب ہے نا شاپنگ کا ان لوگوں کے لئے ویسے ہی مزفر آباد والوں کے لئے گلگٹ والدستان والوں کے لئے شریناگر ایک ہب تھا چلو شریناگر جاتے ہیں شاپنگ کر کے آتے ہیں تو وہ جو ہے ایکنومک پروسپیریٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی کشمیر میں بیکوز آف دس بورڈر ایشوز اگر دونوں طرف سیکیورٹی پکتا ہو جائے اگر جس دن انڈین گورنمنٹ کو پتا چاہے کیونکہ انڈین گورنمنٹ is a progressive گورنمنٹ وہ چاہتی ہے کہ بس سب کا ساتھ سب کا وکاس آگے بڑھتے جاؤ progress کرتے جاؤ development کرتے جاؤ ان کا تو وہی ہے mindset وہی ہے انڈین گورنمنٹ جس دن ہمیں پکتا ثبوت مل جائے پاکستان سے اب کوئی security issues نہیں ہیں لوگوں کی جان اب خطرے میں نہیں ہے اس دن وہ بورڈر کھول دیں گے وہ تو ویٹ کرے کیا پتا اسی وجہ سے یہ unknown گورنمنٹ اپنا کمال دکھا رہے ہیں وہاں پر کیونکہ یہی کوئی ارادہ ہوگا کہ جلدی سے جلدی بورڈرز کھل جائے اور بزنس وہاں پر شروع ہو جائے ایسا ہی لگ رہا ہے اور trust deficit بہت ہے جس کی وجہ سے یہ problems ہے اور اگر یہ trust قائم ہو جائے تو میں نے خیال میں چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی یعنی آپ نے dozier کی بات کی ابھی دو دن پہلے اسلام آباد میں مرگلہ dialogues چل رہے تھے وہاں پہ president آف پاکستان and prime minister آف پاکستان وہاں پہ speech کرنے آیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک dozier ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو انڈیا میں اور ہم یہ united nation کو دیں گے کیوں ہم ان چیزوں سے یعنی نکل کیوں نہیں پا رہے ہیں مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں سب کچھ اچھا ہے انڈیا میں سب کچھ غلط ہے یا انڈیا میں سب کچھ اچھا ہے پاکستان میں سب کچھ غلط لیکن مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹیک کرنا ہے اپنے گھر کو کیسے بہتر کرنا ہے کیسے تو اس کے لئے اب آپ کی الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ کو اس میں پورا دھیان دینا ہے کہ آپ کس کو ووٹ کریں تو خدا کے واسطے آپ ووٹ ایک ایسے انسان کو ڈالیں جو ان سب چیزوں سے ہٹ کے وہ جائے بے شک وہ کٹورہ لے کے جائے یا دوسیر لے کے جائے کہیں بھی لیکن اپنے عوام کے لئے اپنے منافع کے لئے نہیں اپنے فائدے کے لئے نہیں یا اپنے اسٹیبلشمنٹ کے فائدے کے لئے نہیں عوام کی مفاد کے بارے میں سوچیں ہمیشہ اگر کٹورہ لے کر بھی جاتا ہے تو جو اس کو ملتا بھی ہے اس سے عوام کا جو ہے عوام کی خدمت ہو انفلیشن کم کرنے کی کوشش کی جائے جوب جنریشن کی کوشش کی جائے ڈیپینڈنس ون چائنا ختم کرو اپنا مینیفیکچرنگ شروع کرو اپنی جو انفرسٹرکچر ہے وہ خود بناو تو جب گورنمنٹ ان سب چیزوں پر دھیان دے گی بنظمت اس کے ہم سائے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو ہائیلائٹ کرنے کی مجھے نہیں سمجھ آتا اس کی ضرورت کیا ہے کیونکہ ہم آلڈی ایک ڈیموکرسی ہے ہماری ہاں فریڈم آف پریس ہے فریڈم آف سپیچ ہے ہماری ہاں کوئی بھی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آرہا ان کا وہاں جا کر بولنے کا کیا مطلب ہے اگر کسی کو شک ہے یونائٹی ڈیشنز میں جو بھی اٹینڈ کرتے ہیں جو بھی اوفیشلز جو بھی ڈپلومیٹ اٹینڈ کرتے ہیں اگر ان کو شک ہے کہ انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے وہ خود یار ویزا لے کر آ جائیں گے دیکھ لے گے کچھ سے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور خود اپنی رپورڈ بنا لیں گے تو ان کو جو ان کو یہ پلیٹ فارم ملتا ہے پاکستانی حکمران جو یہ پلیٹ فارم ملتا ہے منش ملتا اس کو ویسٹ کیوں کرتے ہو عوام کی مفاد کی بات کرو وہاں جا کر ویسٹ کیوں کرتے ہو انڈیا کی بات کر کے جی اچھے یعنی لاسٹ میں تھوڑا سا ازرائیل اور فلسطین کنفلیکٹ چل رہا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا نے بھی کوشش کی کہ کول ڈاؤن ہو جائے چیزیں عرب دنیا بھی ہے باقی پاکستان بھی کہتا ہے کہ چلے جی سیز فائر ہونا چاہیے لیکن کیا ایسی چیز ہے کہ کوئی سلوشن واقعی نہیں ہے کہ یہ جب سے فورٹی ایٹ فورٹی نائن سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے یا بھی حماس نے جو اکٹوبر میں کیا اس کے اوپر بھی مسلم کنٹریز نے اور میں نے ایک ایمبیسٹر کا انٹریو سنا تو انہوں نے بھی کہا اس طرح نہیں کرنا مطلب ہم اس کو ریپریزنٹ نہیں کرتے نا ہمیں وہ ریپریزنٹ کرتے حماس کی مات کر تو کیا آپ کو چیز لگتی ہے کہ مطلب یہ چیز بیلنس ہو جو ریجن میں بہتر یہ آج ہے مسلم میں آپ کو بتا دوں مسلم ہو کے میں یہ چیز بولتی ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا information کے لئے یہ صرف جو آپ میں جو بولتے ہیں اسی پر depend کرتے یہ کوشش نہیں کرتے کہ information اور knowledge کو پہلے بٹو رو سمجھو کی کیا ہو رہا پھر ریاکٹ کرو یہ پہلے ہی ریاکٹ کرتے ہیں اور جو ان کی information source ہوتی ہے ان کی آپس میں ان کی اپنی واتس ایونیورسٹی جو ہوتی ہے جو پوروڈ ہوتے رہتے ہیں ان کی اپنی ہاں یا کوئی ایک نیوز چینل پکڑ لیں جو پورا ہی مطلب ون سائیڈ ہو جاتی جیسے الجزیرہ یا ایسی کسی نیوز چینل کو نیوز ایجنسی کو پکڑ انہوں نے اتنی جگہ کیا دی آج انہوں نے پورے فلسطین پہ قبضہ کر لیے یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ اس طرح سے سوچو تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل تو غلط لگے گا ہی مگر سچا ہی وہ ہے نہیں اور وہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ سچا ہی یہ ہے بریٹش نے موقع بھی دیا تھا کہ اگر فلسطین ہی رہ رہے ہیں تو ان کو اپنی گورنمنٹ بنانے دی جائے لیکن عرب لیگ نے آب یہ سن لیجیے عرب لیگ نے 1940 میں کہا تھا فلسطین کو ہم گورنمنٹ نہیں بنانے دیں گے جبکہ بریٹن نے کہا تھا آپ ان کو help کرو ان بیچاروں کو اور ان کو اپنی گورنمنٹ بنانے مدد کرو اگر فلسطین کی 40 میں گورنمنٹ بن گئی ہوتی 1940 کی بات ہے تو ان کی پرمیشن کے بغیر جوز کو تو آنے نہیں دیا جاتا ایز ریفیوجیز اگری ان کی پرمیشن وہ اگر ان کی گورنمنٹ ہے اب فلسطینی کا ایک سے ہوتا اس میں ان کی مرضی ہوتی اس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوز آئی یا نہیں چاہتے ہیں کہ جوز آئی ان کی مرضی کیوں نہیں تھی اس میں کیونکہ ان کی گورنمنٹ بن بھلیگ نے ان کی گورنمنٹ بن ہی نہیں دی اب گورنمنٹ بن نہیں دی تو جوز کو کوئی لینڈ دینے کی بات ہوئی تو برٹین نے کہا چڑھو ٹھیک ہے اسی میں سے یہاں پہ کسی کی گورنمنٹ ہے ہی نہیں تو اسی لینڈ میں ہم ایک حصہ ان کو دے دیتے کیونکہ ان کا جو origin ہے place of nativity ہے ہر ایک Jew کی وہ وہ جگہ ہے جروس بلکل اس تو انہوں نے سوچا کہ وہ ورنہ تو ان کو کہیں بھی بھیج سکتے تھے فیرو آئیلنڈ بھیج دیتے کتنے سارے آئیلنڈ بھی اندر بھی ان کو وہ جو کہہ سکتے جو ان کی جنم بھومی جوز کی ہاں جنم بھومی وہ اتھی تو ان کو وہ ہی پہ لینڈ دے دی اب وہ سے سارا مسئلہ شروع ہو گیا فلسطینیوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ یہ لوگ آئے ٹھیک ہے آئے تو آئے یہ ہماری لینڈ پہ رہ رہے تو پھر کیا ہوا کہ پہلے جو ہے ڈوک جھوک عرب دیشوں کی طرف سے شروع ہوئی تو بار بار جو 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 نے بنائی پھر اپنا ایک اسرائل بنائی پھر یہ سب کیا تو اب بار بار سیوز کنال بند کر دینا ان کو تنگ کرنا شروع کیا تو ہر فلسطین کا کچھ حصہ ایجپ کے انڈر تھا فلسطین کا کچھ حصہ جورڈن کے انڈر جنگ جیت لی تو ہڑک لیا انہوں جنگ میں تو جائز ہے نا اگر آپ جنگ جیت تو ہڑک سکتے ہو لیکن پھر بھی آپ اسرائیلی کا دل دیکھو انہوں نے پھر بھی بولا دوہزار پانچ میں کہ گازہ ہم آپ کو واپس کر رہتے ہیں فلسطین کو کیوں بولا کیونکہ وہ چاہتے تھے اور دونوں پیسفلی آپس میں ساتھ میں رہے تو انہوں نے گازہ انہوں نے کیا تھا پھر بھی انہوں نے دے دیا دوہزار پانچ میں اس کے بعد بھی یہ 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 حدیوں کے خلاف نفرت یہ رکی نہیں اور دنیا بھر جو زکاة آتی تھی وہ بھی رکی نہیں جہاد کے نام پہ پلسطین جہاد کے نام پہ جو زکاة آتی تھی ملین سوف ڈالرز وہ بھی نہیں رکی اور یہ آج تک چلتا جا رہا ہے تو اتنا بڑا جو اسرائیل نے ہمیشہ یہ دکھا ہے آپ ہم پر اگر اٹیک کر ہوگے لیکن آپ پیس پھلی رہوگے تو ہم بھی پیس پھلی رہیں تو یہ چیز ہے جو وہاں لوگ سمجھتے نہیں اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ظاہر سی بات ہے نہ میری بات سنیں گے نہ وہ سنیں گے وہ اپنی وات سنی وات یونیورسیٹی کے حساب سے ہی چلتے رہیں گے اور پروٹیس کرتے رہیں نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور مرے خیال میں آپ کی بات کے عرب لیگ نے جو کچھ کیا یا اب بھی recently ان کا یعنی OIC اور عرب لیگ کا جوائن نہیں کریں کیونکہ ان کو جو ہے ظاہر سی بات ہے آئی میک جس کا انڈیا نے انونسمنٹ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں وہ منافع ان ساری کنٹریز کو کتنا ہونا ہے ایسے بہت چیزیں جس منافع ہو رہا ہے اس منافع سے دور نہیں رہنا چاہتے اپنے لوگوں کو فلسطینیوں کی بات سن کے یا کسی اور کنٹری کے مسلمانوں کی بات سن کے وہ اپنے لوگوں کا نقصان نہیں کرائیں گے یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بار بار فلسطینی جو ہیں عرب دیشوں کو کبھی ایموشنل بلیک میل کرتے کبھی یہ کرتے کبھی وہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے یہ بات تو پہلے ہی سمجھ جانی چیز اگر اپنی کنٹری کے لاؤ کسی اور ساتھ دینے والے ہوتے تو اتنے جو پاکستانی اتنے جو انڈین مسلم وہاں پہ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں کیا ان کو سیٹیزن ہمی ہیں یا باقی چیز ہیں اس میں کس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے وہ اسرائیل سے ہو رہا ہے ایران سے ہو